بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس دپارٹمنٹ میں جن امیدواروں نے جو چاہے جس بھی بھرتی کے لیے اہل تھا ان تمام امیدواروں نے اپلائے کر دیا ہے اور اپلائے ہو چکا ہے اب امیدوار جو ہے بھائی زائر سی بات ہے فرسٹ جو ٹیسٹ آپ لوگوں کا ہونا ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہونا ہے آپ لوگ اپنی ریٹن ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں چاہے وہ سپیشل پروٹیکشن یونٹ والے ہوں چاہے وہ لیڈی کانسٹیبل ہوں اقلیتی کوٹے والے ہوں مائنورٹی کوٹے والے ہوں لیگل ہیئرز والے ہوں یا پھر ڈرائیور کانسٹیبل ایس ایس یو اور ڈسٹرک والے ہوں یہ سارے امیدوار بھائی متوجہ ہو جائیں غور سے چیز سمجھ لیں نیگٹیف مارکنگ کے والے سے کتنے نمبر والا پاس ہوگا اور جس دن پیپر ہوگا کیا اس کے اگلے ہی دن ریزلٹ آ جائے گی یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتانے والا ہوں ہر چیز کی آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اگر اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنا مائنڈ آپ کا پریپیر ہے ہر چیز سے آپ باخبر ہیں تو پھر انڈرین ٹین پرسن گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ یہ بھرتی حاصل کر دیں گے چاہے آپ نے جس بھی پروجیکٹ میں اپلائے کیا آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے میری یہ دعا ہے کیونکہ میں ہر وہ پروپر معلومات پوچھا رہا ہوں آپ لوگوں کو جس سے آپ کو فائدہ ہوگا چینل پر نئے ہیں چینل کر لیں سبسکرائب اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے نوٹفیکیشن کو کر لیں تاکہ جو بھی نیو معلومات نیو اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ لوگوں تک بارثانی پہنچ سکے سب سے پہلے تو ایک یہ سوال اس کا جواب دے دوں کہ اس دفعہ نیگٹیو مارکنگ ہوگی یا نہیں تو بھائی جب آپ اپنا اشتہار جس اشتہار کے لیے آپ نے جس بھی بڑھتی کے لیے اپلائے کیا ہے آپ سمپل اس اشتہار کو اٹھائیں اس اشتہار کے اندر جنرل اسٹرکشنز آ رہی ہیں میں نے جنرل اسٹرکشنز پڑھی ہے ہر اشتہار کی اسٹرکشن پڑھی ہے کہیں پر بھی ابھی تک نیگٹیو مارکنگ کا ذکر نہیں ہے ایس ٹی ایس کی طرف سے بھائی پی ٹی ایس نے اپنی پولیسی بنائی تھی اب ایس ٹی ایس اپنی پولیسی بنائے گا ایس ٹی ایس کی اپنی پولیسی ہے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کی اپنی پولیسی تھی انہوں نے سن پولیس ریکروٹمنڈ میں جو ہے نیگٹیو مارکنگ کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ امیدوار زیادہ ہوتے تھے اس وجہ سے انہوں نے کمپیٹیشن ٹف کر دیا تھا لیکن بھائی جب وہ اشتیار جاری کرتے تھے تو اسی کے اندر 0.25 نیگٹیو مارکنگ کا وہ لکھ دیتے تھے ریٹن ٹیس کا لیکن ابھی تک جو سن پولیس میں ایس ٹی ایس کے طرف جتنی بھی بڑھتی آئی ہیں کسی بھی اشتیار میں نیگٹیو مارکنگ کا نہیں لکھا ہوا تو بھائی اس دفعہ اب تک کی معلومات کے مطابق جو ڈاکومنٹ ثبوت کے حساب سے ہیں اس کے حساب سے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی کتنے نمبر والا پاس ہوگا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے اور یہ غور سے سمجھ لینا ہے یہ معاملات میں جو ایک کافی سارے امیدوار غلطی کر جاتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اپنے ذہن سے ایک چیز نکال دیں آپ لوگ چالیس نمبر پولیسی والا جو مائنڈ ہے وہ نکال دیں ذہن سے چالیس نمبر بھائی پولیسی تو ہے ڈپارڈمنٹ نے پولیسی رکھی وے ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہوئے گا چالیس نمبر جس نے لے لیے وہ پاس ہوگا آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ میں نے چالیس نمبر لے لیے تو میں پاس ہوگیا نہیں آپ نے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ساٹھ نمبر پہ ایکسیس کرنا ہے ساٹھ نمبر تک حاصل کرنا ہے ابھی سے اپنا مائنڈ بنا لیں آپ چالیس نمبر کو بھول جائیں ستر نمبر پہ فوکس کریں گے تو ساٹھ نمبر آپ پچپن نمبر لے لیں گے اور آپ جو ہے فرس پریورٹی میں شامل ہوگیں سینیورٹی لسٹ میں بھائی سیٹوں کے حساب سے جو ہے میریٹ بنایا جاتا ہے جو زیادہ نمبر والے ہوتے ہیں وہ کوالیفائیڈ ہوتے ہیں چاہے آپ نے چالیس نمبر لیے ہوئے یا بیالیس لیے ہوئے آپ ڈس کوالیفائی ہو جائیں گے اگر آپ سیٹوں کے حساب سے ان امیدواروں میں نہیں آتے جن امیدواروں کی جو آپ کے ایریا کی سیٹیں بنتی ہیں اگر آپ کے زیادہ زیادہ امیدوار ہوں گے تو چالیس نمبر سے زیادہ والے جو امیدوار ہوں گے ان کو ملی جیگی اگر چالیس نمبر والوں تک سیٹیں پوری ہوتی ہیں تو پھر اس میں بھی پوائنٹ کا چکر ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا تو چالیس نمبر ذہن سے نکال دیں ساٹھ نمبر مائن مائنڈ میں رکھیں ساٹھ نمبر والا پاس ہوگا اب ایک اور چیز جو ہے وہ یہ سمجھ لیں جس دن پیپر ہوگا اس کے اگلے دن ہی ریزرل آ جائے گا کیا اس بیچ کا تو بھئی جو پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کا تھا وہ یہ تھا کہ پندرہ دن کے بعد آپ لوگ کی آنسر کیز آ جاتی تھی لیکن اب ایس ٹی ایس کا ابھی جو ہے معاملات چل رہے ہیں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بھئی اس بیچ کے یہ آنسر کیز بناتے ہیں یا پھر آن لائن آپ کی ٹیسٹ اسکور والے کولم میں کیونکہ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہے کمپیوٹرائز ہو رہی ہیں تو آپ کے ٹیسٹ اسکور والے کولم میں آپ کی جو شیٹ ہے اس کے ٹیسٹ اسکور لگا دیے جائیں آپ اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے کشمکش ہے تو یہ معلومات ہیں آپ لوگ کے لیے جس دن پیپر ہوگا اس کے اگلے دن ریزرل مشکل ہی آئے دو سے تین دن چار دن پانچ دن لگیں گے لیکن وقتاں فوقتاں آگے اس کی جو بھی اپ ڈیٹس آئے گی وہ پہنچاؤں گا یہ تھی بھئی معلومات جو امیدوار نیگٹیو مارکنگ کے حوالے سے کتنے نمبر پالا پاس ہوگا اس کے حوالے سے پریشانتیں امید کرتا ہوں کونسپٹ کیلئے ہوا ہوگا چینل پر رکھنی ہے نظر مزید نیو معلومات نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آنگا جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ